اگر آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کرتی ہوں ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ ہماری ہر ویڈیو کو دیکھ سکیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارا آج کا موضوع ہے درود پاک کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم درود پاک کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے کس کی کیا خاصیت ہوتی ہے ٹھیک ہے اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مقام پر سرپراز فرمایا گیا ہے جو کسی کو بھی نہیں عطا کیا گیا حتیٰ کہ اللہ پاک نے درود شریف کی فضیلت میں یہاں تک فرما دیا ہے کہ اللہ اور اس کے پرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والوں تم بھی بھیجو چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے پرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو تاکہ ان کا حق عزویت سا بدہ ہو جائے درود سلام پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے اور کسی محفل میں پہری مرتبہ ذکر ہونے پر پڑھنا واجب اور بار بار ذکر ہونے پر درود پاک پڑھنا لازمی ہے ہر ایک انسان پر فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والا جب باہم ملے اور مسافہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان سے جدہ ہونے سے پہلے ان کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو بغش دیا جاتا ہے مطلب ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ جڑ کر بیٹھ کر ان پر درود بھیجیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا اور کہا اللہم انزلل مقدل مکربہ اندکہ یوم القیامہ اس کے لئے میری صفات واجب ہو گئی ہے فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لئے مغفرت ہے بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوقات کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے پس قیامت تک جو بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہتا ہے فلا بن فلا نے آپ پر اس وقت درود پڑھا ہے جو مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کی سو حجات پوری فرمائے گا ان میں سے تیس دنیا کی ہیں اور ستر آخرت جس نے یہ کہا تو ستر فرشتے ایک ہزار تنگ تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے بروزے قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا فرمان مستوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے لوگوں بے شک بروزے قیامت اس کی دستکوں اور حساب کتاب سے جل مجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکسرت سے درود پاک پڑھا ہوگا سبحان اللہ جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھے گا کہ وہ جہنم کی آنکھ سے ازاد ہے اور اسے بروزے قیامت شہدہ کے ساتھ رکھا جائے گا ایک اور جگہ فرمار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مجھ پر ایک دن میں ایک ہزار مرتبہ درود پڑھے گا ایک ہزار مرتبہ جو بھی مجھ پر درود پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے سبحان اللہ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے دن اور رات میں میری طرح شوق محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک پر اس کا حق ہے کہ وہ اسے اس دن اور اس رات کے گناہ بچتے سبحان اللہ اس ویڈیو سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ درود پاک ہماری لئے کتنا ضروری ہے اس کی کیا فضیلت ہے ہمارے لئے اللہ پاک ہمیں اپنی زبان درود پاک پڑھنے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحان اللہ ہماری اگلی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آپ ہمارے لئے کن کو بھی زیادہ پرسکرائب کریں